ہم لوگوں کے بیچ میں ہم لوگوں کے سبح چندت ہم لوگوں کے مارک درست بابا راجو داست جی بیٹھے ہیں جوڑ دار تعلی بجا کر کے ان کا سواگت کریے ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دو ساتھی بہت سے ساتھیوں کی گھوشڑا نہیں ہی اس کی چندتا مجھے بھی ہے تھوڑی چندتا آپ بھی کرو جن ساتھیوں نے سکری سدس بننے کا کام نہیں کیا ایسے ساتھی اسے بنکی تھے اوہ ساتھی بنے ہیں جیسا کہ سوچنا دی گئی کہ پندرہ دن بعد اوہ کام کو پورا کر لیا جائے گا جو سکری سدس نہیں بنے ہیں اوہ ساتھی سکری سدس بن جائے جب تک آپ سکری سدس نہیں ہوں گے تب تک آپ پارٹی کا پدادکاری نہیں بنائی جائیں گے اب تک آپ لوگوں کے پریاست سے پہلی میٹین مانتری بننے کے بعد یہ پہلی بیٹھک ہے چھے بیبھاگ ہمارے پاس ہے چھے بیبھاگ ہمارے پاس ہے اور بیبھاگ سے لاب آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اسی نتے آج سنگتھن کا نئے سیرے سے بستار اور پارٹی آپ لوگوں نے مل کر کے جو سیمبل کا چین کیا ہے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر جی نے کہا ہے کی پولٹیکل پاور is the master کی راجنی تے کیسی چابی ہے جسے سبھی بندروازیں کھولے جا سکتے ہیں تو آج آپ لوگوں کو چابی تھما دی گئی آج آپ لوگوں کو چابی چوناؤچین تھما دیا گیا اب آپ چاہو تو گریب کمجور پچھڑے دلی تل سنکھک سماج میں جا کر ان کو اس بات کو بتاؤ کہ دیکھو یہ کلم ہے یہ کلم کتنے لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے جب ہاتھ اٹھاؤ دکھائی دے رہی ہے نا دیکھو اس کلم پہ آپ سیکھو اس کلم میں وہ پاور ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن جو اس دیش میں چالانک لوگ ہیں آپ کے پاور کو ہمیشہ بند کر کے رکھتے ہیں جب امیروں کے بھاوی سے لکھنا ہوتا ہے ان کو اپنے بھکاس کے لئے اپنے ادھکار کے لئے کام کرنا ہوتا ہے یہ امیر لوگ ہیں اور یہ گریب لوگ ہیں سنکھیا کس کی زیادہ ہے جو سے بولو گریبوں کی اور یہ گریب جب چاہے تو اپنی سرکار بنا لے لیکن یہ امیر لوگ آپ کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے سینے پہ چڑھ کر وہ اپنی قسمت لکھوا لیتے ہیں آپ سے یہ آپ کے سینے پہ چڑھ کر آپ کی قسمت نہیں سوچتے لیکن وہ اپنی قسمت کے لئے وہ آپ سے لکھوا لیتے ہیں آپ کا پاور لے لیتے ہیں آپ لکھ دیتے ہو جو پاور آپ جو بابا صاحب ڈیکٹر امبیٹکا جی نے اوٹ کا پاور دیا ہے جب آپ دسکت کر کے ان کو اوٹ دے دیتے ہو اس کے بعد دیکھو کھیل کیا ہوتا ہے پھر یہ آپ کے سینے سے اترتا ہے اور آپ کو اپنے میں بند کا دیتا ہے اوپر سے اب آپ دکھائی دے رہے ہو اور دیکھو آگے نہ سمجھ میں آوے اب یہ جہاں آپ نے لکھنا ہے آپ کو اپنی قسمت بنانی ہے پاور دے دیا اب اس کے بعد وہ بند کر دیتا کہ باپ کی قسمت نہیں اب آپ دکھائی نہیں دوگے اب یہ جیبہ میں رکھتا ہے اپنے دکھائی کون دے رہا ہے امیر لوگ گریب کو کہاں کر دیا اندر بولو دکھائی دے رہا کوئی گریب دکھائی دے رہا ہے نہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی طاقت آپ لگاؤ یہ اگر ہماری طاقت سے ہمارے سینے پہ چڑھ کر یہ اپنی قسمت لکھتا ہے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کر ہم اپنی قسمت اب لکھیں گے یہ من بناو اور دیکھو گربر سنگھ کا ایک ڈائی لاکھ ہے جو ڈر گیا ہو بھارٹی سمجھ پارٹی کے جاباز سپائیوں آپ بتاؤ آپ کا نیتہ کبھی کسی سے ڈرتا ہے جوڑ سے بولو نہیں تو پھر آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس وہ پاور ہے اس پاور کو آپ سمجھ نہیں پا رہے کچھ سمجھنے کی کوشش کیا تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرو جب تک سمجھانے کی کوشش نہیں کروگے تب تک یہ چالانک لوگ آپ کے سینے پہ چڑھ کر آپ کو دبا کے رکھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ پھانے پر جاؤ یا جتنے لوگ ہو 75 جلے سے لوگ آئے ہو لگ بگ 75 جلے سے چل کے آئے ہو آپ بتاؤ سرکار میں سامل ہونے کے بعد آپ لوگوں کا منوبل بڑھا ہے کی نہیں بڑھا ہے کتنے لوگوں کا بڑھا ہے جب ہاتھ اٹھاؤ اب سرکار میں سامل ہونے سے آپ کا منوبل بڑھ گیا ہے تھوڑی سی پہل آپ کرو تھوڑی ہم کرتے ہیں ہم تھوڑی سرکار کا کام کرتے ہیں اور تھوڑا سا آپ سنگٹھن میں گتی دے دو اور آپ کو وہ چیز دینے جا رہا ہوں کہ ہم نے ایک کانون اپنے بیباد سے پاس کرا لیا مکہ منتری سے کائیبینیٹ سے پاس کرایا جیرو پاورٹی اس کا نام ہے جیرو پاورٹی اس کا نام ہے ہر گاؤں سے دس سے پچیس لوگ گریب کمجور کسی چاہتی کہو ایسے لوگوں کو سرکار کی ساری یوجنا ایک ساتھ دے کر اسے اوپر اٹھانے کا کام پنچائت راج بیباد کرنے جا رہا ہے ایک بیباد ملا ہے پنچائت راج اس میں تین بیباد ملا ہوا ہے آپ جان جاؤ گرام پردھان اس کو گرام پنچائت چھت پنچائت اور جیلا پنچائت تین بیباد ہے اور اس بیباد سے ہم نے مکہ منتری سے کائبینٹ سے کانون پاس کرا لیا ہوں کہ اتر پدیش کے لگ بھگ ٹاون ہجار گاؤں میں ہر گاؤں میں دس سے پچیس ایسے نام آپ کو بھی چین نت کرنا ہے چار جانچ کراؤں گا ایک آپ کروگے ایک بیباد کرے گا دوسرا سماج کے لیار کرے گا تیسرا فائنل چیپ سیکیٹری کے نتیت میں ٹیم گھٹیت ہوگی جو فائنل بن کے آئے گا اس کو پردیش کی ساری کی ساری یوجنا اور کیمر کی ساری کی ساری یوجنا ایک ساتھ دے کر کے اس کو اوپر اٹھانے کا کام کیا جائے گا پتاؤ یہ کام پاور ہم لوگ تھوڑی کٹھا نہیں کیے ہو تک ہم کارنگ بنواتے نہیں بنوا پاتے اس کام کے لیے آپ کو گاؤں میں جانا پڑے گا اپنے گاؤں میں جا کر کے چین نت کرنا پڑے گا سوچی بنانی پڑے گی اس کو روٹی کپڑا مکان سکھا دوائی پھری میں ملے گا سروے آپ کرو کہ فائنل سروے آپ ایسا کرو کہ چیف سیکریٹری بھی اس کو کاٹ نہ پانے ان کی کمیٹی بھی اس طرح کی تیم بناو اور دیکھو اس سمیں کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہے ابھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو عرقشن بیوستہ ہے اس کو بات کر کے سب کو دیا جائے تو بیروت کون کر رہا ہے سماجوا دی پارٹی کانگریس پارٹی بھوزن سماج پارٹی اور ہون پرکاس راجبر کہہ رہا ہے کہ آج کے تاریخ میں جو ڈی ایم اس پی ڈی آئی جی آئی جی ڈی جی پی راجپال مکہ منتری راجپتی آج اس کو عرقشن کی جرورت نہیں ہے عرقشن گریف کے لیے بابا سامنے بنایا ہے گریف کو عرقشن کی جرورت ہے سماجوا دی پارٹی اس ناتے بیروت کر رہی ہے 27% عرقشن جو پچھڑوں کو لاغو ہے اس میں بٹوارہ ہو جائے گا تو پھر تو ان کو دکت ہوگی اس ناتے وہ بیروت کر رہے ہیں بھوزن سماج پارٹی پارٹی تو دھنا سیتوں کی پارٹی نہیں اگر دھنا سیتوں کی پارٹی نہیں تو گریبوں کو بھی عرقشن دینے کی اگر ہم بھوزن سماج پارٹی کی نیتہ سے چاہتا ہوں کہ ان گریبوں کے بیجے میں سوچو جو رکھتا چلاتا دیہاری پر مجدوری کرتا ہے جو رات دن مہنک کر کے اپنے پریوار کی روزی روٹی چلا رہا ہے ان کو عرقشن کی کیا جرورت ہے جو آج کے تاریخ میں ہوای جہاں سے گھوم رہا ہے اس کو عرقشن کی ضرورت نہیں ہے عرقشن کی ضرورت ہے گریب کمجور کو تو گریب کمجور کو عرقشن کی لانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواغت ہونا چاہیے اس فیصلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم تو ہائی کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہیں آپ بتاؤ عرقشن میں بٹوارہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہو کہ ہونا چاہیے آپ جاؤ ان لوگوں کے بیچ میں جن کو عرقشن نہیں ملا ان سے کہو پچھلی سرکار میں میں لڑ کر کے راگویندر سنکھے نیتریتی میں ساماجی سمیتی ساتھ نوی گیارہ ستہ آرقشن بٹوار دیا ہوں روحنی آیوک گھٹن ہوا ہے ڈیلی ستہ آیس پرسنٹ آرقشن کو بات کر دینے کے لیے اب کوایت ہم لوگوں کی شروع ہونے جا رہی ہے کہ جن کو آرقشن کا لاب نہیں ملا ہے ان کو بھی آرقشن بات کر کے دروازے تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو مل کر کے کام کرنے کی ضرورت جب تک ہم لوگ نہیں کریں گے اپنے لیے خود نہیں لڑیں گے میں اسی منج پہ ایک دن میں نے بولا تھا کہ خدا اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کے لیے تیار ہوتا تو آپ دوسرے کی مدد کرنا بند کر دو ہم تو کہتے خالی سلام کرنا بند کر دو دیکھو چار کی آگے جا کر کے وہ پوچھے گا کہ سلام نہیں کر تو بتاؤ ان کو یہ بات ہے بھئی اس ناتے سلام نہیں کر رہے یہ بات ان کو بتاؤ اور آج آپ لوگوں نے جو تین کی اچھا بھی تو تھوڑی ابھی ہم لوگوں کو بول چال کی بھاسا میں 22 سال تک رٹایا گیا ہے ہے نی 22 سال تک ہم لوگوں کو رٹایا گیا ہم لوگ رٹے لیکن آج سے پریورتن دو چیز آپ سوچ لو آپ بول چال کی بھاسا میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی مجھ بولو لکھا پڑھی میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کو لے آؤ لکھا پڑھی میں آپ لیٹر پیٹ بنو آؤ آپ لکھتے ہو تو اس میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی لکھو لیکن بول چال کی بھاسا میں بھارتی سماج پارٹی کا استعمال کرو بولنے میں اور سننے میں بھی اچھا رہے گا آپ دیکھو آپ اگر دھیان سے دیکھو چونہ آئیو کیا رجسٹر ہے راشتی کانگریس پارٹی اب بولتے کیا ہیں کوئی راشتی بولتا ہے نہیں بولتا لیکن لکھا پڑھی میں اس کا آتا ہے تو اسی طرح آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آسان ہوگا بھارتی سماج پارٹی بولنے میں آسان ہوگا سننے میں بولتے سانس آدھی تو لمبا نام ہے تو لکھانت میں ٹھیک ہے لیکن بولنے میں آپ بعد میں بولتے ہو جائے سوہل دیو آپ بولتے ہو خدا حافظ جائے سری رام جائے بھی آپ بولتے ہو بعد میں لیکن آپ بھارتی سماج پارٹی کا استعمال کرنا سکھو کہیں بھی بولو نارہ لگانے میں بھارتی سمجھ پارٹی جندہ آب یہ تو آسان ہے لیکن وہ ہی جب سوہل دیو کہتے ہو تو تنہ جاتے ہو ہے نی ہم کئی بار سوچے کہ آپ کو سمجھ میں بتائیں لیکن ہم نہیں کہا پاتے تھے سمجھ کا انتظار کر رہے نیتا ہم سب ہی نیتا یہاں سے جانے کے بعد دیکھئے سوشل میڈیا ہم آپ سب لوگ سے کہہ رہا ہوں سب لوگ نہیں اگر ٹویٹر چلاتے ہو تو فیس بک تو سب لوگ چلاتے ہو 15 دن خالی من بنا لو کوئی ساتھی اگر چابی والا سیمبل کا پوشٹ ڈالتا ہے تو اس کو خالی سیئر کر دو پورے دیش میں چابی کا پرچار آپ کر بڑیاں سسٹم بھی ہے آپ جان رہے ہو آپ اپنا نام لکھ دو آپ چاہو تو اپنا بنواتر کے نہیں بنا سکتے ہو تو کسی کمپیوٹر سے آپ بنواتر کے بڑیاں اپنا موٹا سا نام لکھوا دو سو جن سے سنج یادو سنج سو جن سے ستی سو جن سے عرون اپ اپ کوئی بھی آپ اپنا نام لکھ سکتے ہو لکھ کر کے آپ پوشٹ کرو اگر کوئی پوشٹ کرتا ہے تو اس پوشٹ کو ہم سیر کرنے کا کام کریں جتنا بھی ہمارے گروپ میں لوگ جھوٹے ہیں ان کو پہنچانے کا کام کریں ہم کو انداز ہے کہ جو ہم لوگ بائیس سال میں پرچار کی ہیں اس کو ہم لوگ پندرہ دن میں پرچار کر کے سب کے دیماغ سے نکال دیں گے اور مجھے تو میں بیٹھا تھا ایک میسیج مجھے ملا بہت اچھا کام ہمارا ہو رہا ہے ہم لوگ تو ہی آب ایسی ہم پردیش کے لگ ہم کو انداز ہے کہ لاکھوں لوگ آپ کا پرچار کرنے لگے وہ کون لوگ ہیں وہ سپا کے لوگ ہیں بسپا کے لوگ ہیں کانگریز کے لوگ دیکھلا ہے اب بدل گئی لوگ پوچھا تو کہ چابی لے کے آؤ تو آب اب اب یہی ہو دی رو دی گاؤ تک پہنچا دیا دیکھلا ہے چابی لے تیار رہا تو آپ کا پرچار وہاں دوسمن شروع کر دیا ہے تو وہ بھی پرچار کر رہا ہے آپ کو اپنا بھی پرچار کرنا ہے دوسمن سے ساو دان بھی رہنا ہے دوسمن سے بھی ساو دان رہنا ہے اس نہ تک یہ دوسمن بہت چلاخ ہے اور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ دیکھو بھائی کسی تھانہ بلا تحصیل جلے پر آپ جاؤ تو اکیلے مجھ جاؤ کسی کے ہاں چھار پانچ لوگ پیلا سافہ ٹانگ لو میں کہتا ہوں پیلا سافہ ٹانگ کر تھانے پر جاؤ گے تو تیری شکل میں او پرکاس راج بھر منتری نظر آئے گا ہم کچھ نیتاؤں کو دیکھتے ہیں جو سامل باجا کی طرح ہیں کچھ نیتا ہمارے ہیں تو چار پرسن سامل باجا کی طرح ہمارے آتے ہیں پیلا سافہ ٹانگ پھوٹو کھچا لیتے جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جاتے ہیں جب دوسرے کیا پھوٹو پھچانے تو سافہ اتھار کر کے رکھ دیتے پھوٹو کھچوا کے آ جاتے ہم سوچتے ہیں کہ راجبار تو جانتے نہیں اتر پردیش تو چھوڑ دو 140 کروڑ دیش کی آوادی میں ہمارے ساتھ رہنے والا نیتا پھوٹا سمرتھ تھی اگر کہیں چون بولتا ہے تو ان پرکاس راجبار کو ٹیلی پھون آ جاتا ہے کہ یہ نیتا اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس نہ تے ہماری بات دروگا جی نہیں سن رہے آپ غلط جاؤ جی پہل بھی کرنے تو دروگا جی سن سن جی مٹ جانا غلط پہل بھی مٹ کرنا اور صحیح آپ پہل بھی کرو آپ وہاں آنے پر سی او اس پی وی آئی جی وہاں بیٹھے ہیں او پرکاس راجبار جہاں بیٹھے ہیں یہاں بی جی بیٹھے ہیں یہاں پولیس مہانی دی سکھ ہیں اور مکھے منتری ہیں اہی او پرکاس راجبار بیٹھے ہیں آپ بتاؤ پس چن کے لوگوں اور پورہ ہم پورے اتر پدیس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ بتاؤ آج کے تاریخ میں او پرکاس راجبار کو کون عدیقاری نہیں جانتا بھولو کوئی ہے ایسا بچہ اور آپ کو بتا دوں ستر پرسن سے زیادہ پولیس بی بی آپ کا عیجت کرتی ہے آپ جاتے ہو تو سممان کرتی ہے کیوں کرتی ہے اس ناتے کہ ان کے بیشے میں اگر پردیس اور دیس میں کوئی بولنے والی پارٹی یا کوئی میتا ہے تو ان پرکاس راجبار کے علامہ کوئی نہیں بولتا ہے اس ناتے وہ آپ کا عیجت کرتے سممان کرتے ہیں آپ بھی ان کا عیجت سمان کرو اور کہیں بھی کوئی دکت ہو بے ہی چک آپ کے پردیس دیکھ ہیں آپ کے جیلا دیکھ ہیں آپ ان کو بھی بتاؤ ایسا نہ ہو کس سیدھے آپ کو پرکاس راجبار کو ہی بتاؤ منتری جی کو ڈائریکٹ ہے جانتے ڈائریکٹ میں کبھی کبھی تار بھرشت ہو جاتا دیش تجج کا کمیٹی کا راشتی کمیٹی کا اس کا بھی تائیں کریے اور جو ہمارے ابھی منتری پتنیدی بنے ہے اور بنانے ہیں ان ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے جیلے کی سمسیہ کو دیوہار سے تھانے کی ہو تحصیل کی ہو بلا کی ہو جیلے کی ہو آپ وہاں جاؤ اور پیار سے پرین سے آپ اپنی بات کو بتاؤ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی 90% سمسیہ وں میں کوئی ادھکاری ہاتھ نہیں ڈالے گا اس ناتے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے ماملے آپ کے پاس بھی آئیں گے اس سے ساو دان رہنے کی ضرورت ہے اور میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ گاؤں میں چوپال لگاؤ چوپال لگا کے بتاؤ کہ آج راج نیت میں لوگ سبھا میں اور راست سبھا میں مہیلاؤں کے لئے 33% آرکھ چھڑ لوگ سبھا اور راست سبھا سے پاس ہو گیا تو نوکریوں میں بھی 50% آرکھ چھڑ مہیلاؤں کو پاس ہونا چاہیے اس بات کی چرچہ یا کرو آپ لوگوں کو بولنا ہے ہم اپنے مہیلہ نیتاؤں سے بھی کہوں گا یہ لڑائی آپ کو تھوڑا تیج کرنا پڑے گا آپ پورسوں کے بھروسے مت رہو پھول ماتی جی تھوڑا چھو لگاؤ آپ لوگ پیچھے ہو رہے ہو اتنا مہیلہ سمیلنگ میں نے رچ رچ کرو آیا آپ تھوڑا نکلو ہر طرح کی سبیدہ آپ کو ملے گی اور اپنی جو بیچار دھارہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آرچن کے سوال پہ کوئی سمجھا ہوتا نہیں جو سپریم پورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے ساتھ امپرکاس سراج بر کھڑا ہے جس کو بیروت کرنا میرے پاس دوسرا بھی بات ورک بورٹ اور حج بھی بھائی تین بھائی تین بھائی بھائی بھی پچھتے ہیں ہم چاہتے ہیں انورسیٹی کھول کر کے جو کالیج ہیں ان کو ہم اٹیج کر نا چاہتے ہیں اگر یو پی بورٹ ہے مادمی سکچا بورٹ ہے تو مادمی مدرس بورٹ بھی اوپرکاس راج بر بنانا چاہتا ہے تاکہ کہ کہ کھلاب ہم تو چاہتے ہیں اس دیس میں کسان کسان اناج پیدا کرتا اور دیس کا پیٹ بھرتا ہے کسان کے لیے کسان سم مان نیدی ہے اور یہ بھنکر بھنکر دیس کا کپڑا بھنکر کے تن ڈھڑتا ہے تو بھنکر کسان کو کسان سم مان نیدی ہے تو بھنکر کو بھنکر سم مان نیدی دیلانے کا کام کون پرکاس راج بھر مجبوطی سے شروع کیا ہوا کسان کو درگھٹ بھیمہ ہے تو بھنکر کو بھی درگھٹ بھیمہ دلانے کا کام کون پرکاس راج بھر شروع کیا اگر کسان کو کھا دی کتنا سک دو کل تی وی کر ان کو سب سی بھنکر کو بھی استعمال کرنے والی چیزیں چاہے وہ دھاگا ہو چاہے مسین ہو ان کو بھی سب سی دلانے کا کام کون پرکاس راج بھر کرے گا اس بات کے لیے ہم کام شروع کرنے جا ہے تو اس میں آپ لوگوں کے سایو کی ضرورت ہے آپ لوگوں کے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم آپ سے کہوں گا کہ دیکھو ہم ایک نئی چیز گاؤں میں آپ بتانے کی ضرورت ہم پنچائت راج ہر گاؤں میں پنچائت سچی والے 207 اسکین اب آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں اب آپ گاؤں میں ہی پریوار ریجسٹر کی نکل آپ کو ملتوی پرمان پتر آپ کو خطون گاؤں میں آپ کو راسن کار گاؤں میں بنے گا آپ کو کسی طرح کی سبیدہ چاہے آپ کو آئی سمان کار بنوان ہو چاہے آدھار کار بنوان چاہے سنسودن کر نا ہو دو سو سات اس کی ہم آپ کے گاؤں میں بن چاہے سچی والے میں دینے جا رہے ہیں یہ کام آج 11 بجے سے لے 12 بجے تک مکھے منطری سے ابھی ہمارا چرچہ ہوئی یہ ڈسکس ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جتنے جلدی ہو اس کو گاؤں تک پہنچانے کا کام کرو تو ہم نے اس کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کو بلایا ہوں اپنی فوج کے سہارے ہم اور بہتر آپ کو دینے کا کام کریں گے تو ہم نے آسوا سن دیا ہے مکھے منطری جی کو تو آپ سے بھی سہیوگ آپ کے ہیت کے لیے گریبوں کے ہیت کے لیے یہ کام ہم لوگ کریں گے اور ساتھی میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں اس ور نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو اس کے لیے مکھے منطری جی کے طرق سے پیسہ علاج کے لیے اور آپ کے راستی ادھر اون پرکاس راجبر کے طرق سے ہم کو تین پیپر خالی دیا کرو ایک آدھار کارٹ کی فوٹو کاپی تحصیل سے آئے پرماڈ پت سرکاری ہسپیٹل یا سرکار کا پیسہ لینے کے لیے ایتھرائی ہسپیٹل ہو اس ٹی میں تین پیپر ہم کو جس دن آپ دے دوگے آٹھ آپ کے جلے میں آپ کے بلاک میں آپ کے بیدھان سبھا میں کوئی بھی اس طرح کا ملے تو اس کو سمجھاؤ بتاؤ اس کو کیا ہم دے رہے اور گاؤں میں جا کر چھوڑ نے کے لیے ہمارے مہیلہ نیتا بہت جور بھاسان دیتے ہیں کہ دیش میں پردیش میں چاہتے ہوگی بند ہونا چاہیے لڑائی کون لڑے گا دیکھو بیسا کھم سرکار میں آجادی کی لڑائی سے سکھو گاؤں گاؤں میں الگ جگہ ہو گاؤں میں الگ جگہ ہو جب گاؤں میں الگ جگہ ہوگے گاؤں سے آواز اٹھے گی تو آواز سرکار تک پہنچے گی تو سرکار میں ہم بھی ہیں ہم سے پوچھے گا گاؤں میں سرابندی کا بھیان چل رہا ہے ہم کے لوگ چاہت ہوان تو بن کر یہ کادی کہت ہے اب ہم یہ بولیں گے آواز ادھر چرو کر یہ گاؤں میں مجھابی کے لوگ ہوگے ان کو لگے گا کہ راج ور ایسے کر رہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جی لوگ جاتی وار جنگر نا آپ دیکھ لی نا کہ آپ بتاؤ مہیلاؤں کو راج نیت میں آر اچھن دینے کا بیرود سپا بسپا کانگریس نے کیا اس کو پاس کس نے کیا موڈی جی کی سرکار نے پاس کیا پاس چیزیں دیکھو سرکار کیند سرکار نے ایک اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہے ایک دیس ایک راسن کار کا کانون ایک دیس ایک چنہ بھارتی سمجھ پارٹی کے لوگوں ایک دیس ایک سمجھ سکھا کا نارا گاؤں گاؤں تک آپ کو لگانا پڑے گا تب جا کر باتاو کتنے لوگ چاہتے ہو اس کی آواز کون بلر کرے جا اب بھاسن میں اب بھاسن میں تھوڑا تبدیلی لے آو سپا بسپا کانگریز کی برائی بتیانے سے بڑھیا ہے کہ ہم اپنی اچھائی کو بتائیں ہم اگر one nation one education کے بھی سہ میں بولیں تو لوگوں کو اچھا لگے گا نہیں اچھا بیچار لے آیا نیتا اس کی سوچ اچھی ہے ایک سمان سکھا چاہتا ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں سورگی اٹل بیہاری واج پیج یہ نہیں کہا تھا گریبوں کو پھر ہی دینا ہے تو سکھا اور سواث سکھا اور تکسہ سواست دینے کا کام کرو اسی نیتے ہم لوگ نارا دیتے ہیں کہ ون نیشن ون ایجوکیشن کا نارا پورے پردیس میں ہی نہیں پورے دیس میں اس کا چرچہ ہونا چاہیئے اس کے لئے اپر چار پر سار کرو تب جا کر کے بات ہماری آگے بڑھے سواست کے سمبند میں آپ کو بتا دیا چی چچہ کے بیش میں اور نوکری آپ کو بتا رہا ہوں ساتھی وں یہ نوٹ کر لینا آپ کے گھر آپ کے گاؤں کوئی بھی نوزوان پڑھ لکھ رہا ہے کسی بھی بھاگ میں کوئی بھی بھاگ میں نوکری نکل رہی ہے اس سے پھارم بھرواؤ دیکھو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہم کوشش نہ کریں کہ ہماری کمجوری ہے تھوڑی آپ محنت کرو تھوڑی ہم لکھ نوو محنت کر دیں گے اور آپ کا بچہ اگر اس میں یو کہ آتا ہے کوئی کمی رہ جائے گی تو ہم اس کو پورا کرانے کا بھی پریاز کریں گے کہ اس بچے کو آگی لے جائے جائے روزگار کے سوال پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو بہتر محسطہ دے سکتے اور نیرمار سمبندی چاہے سڑک ہو نالی ہو پھول ہو پھولیا ہو کھڑنجا ہو آپ تیلی فون سے نہیں بنا سکتے آپ دیکھو سادے کاغج پر لکھ کر کے ایک سڑک یا ایک نالی یا ایک پھولیا ایک پیپر پہ دو بارہ گو لکھ دو گے ایک بھی نہیں ہوگا ایک لکھ دو گے آپ لکھ دو گے ہم کو ہم اپنے منتری کے لیٹر پیٹ پر جو دے گا اس کے گھر تک سوچ دیں گے کہ آپ کا پتر ملا آپ کے پتر تک کاروائی کے لیے سمدھ دی بھا دی دیا گیا ہے اتنی نے اس کو خوش ہوگا کہ ہم نے نیتا کو دیا نیتا ہمارا کاغج لکھ نو پہنچ دیا لکھ نئی بنے ساتھی وہ ہمارے ساتھی بن جائے پندرہ دن میں ہمارے پردی سدھ جو نو نیرو چیت ہیں جو اور دار تالی بجا کے سواگت کریے انہیں پندرہ دن میں اپنی کارکاڑی اور سبھی ساتھیوں سے کہو کہ بھائی چارہ کہیں سے کٹ بھید بھاو نہیں آنا چاہیے کہ ہم بن گئے ہم کس کو چاہیں گے اس کو ہٹا دیں گے یہ دیماغ سے نکال لو جب تک اوم پرکاس راج بھر کی دست تک نہیں ہوگی تب تک کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا ہے اس نتے کہ جگہ جگہ میں سنتا ہوں کسی کو پرباری نہیں کرتے دوسرے کو دھمکاتے ہیں اگر ایسی دوبارہ ایسے ساتھی ساوڈان ہو جاؤ اگر ایسی شکایت میرے پاس آئی تو سب سے پہلے اسی کو نکالوں گا جو دھمکی دے گا تو پردیش سدھیک جی پاندرہ دن کے اندر پچہ ہتر جیلے ہیں یہ مد کریے ہمارے جو جلہ دیش گھوسڑا ہو گئی ہے وہ ایک مہینے میں اپنی کارکانی پرستو کریں گے بینہ بھید بھاو کے اور سب کو ساتھ لے ایسا نہیں کہ پریمچت کسیب جی ہے تو کھالی کسیب نائی گونڑ کمار پال پرجا پتی بنجار بہیلی کھنگار جتنی بھی جاتیاں ہیں سب کو سنگ ڈھن سمایو جیت کرو اور آتی پچھڑے آتی ڈلیت کو جیدہ سے جیدہ اپنے ساتھ جوڑنے کی قوائد کرو جیدہ سے جیدہ جوڑو او او اپی اچھی تہی تہی دکی جیدہ